جہنم بھی نہیں یہاں لفظ آیا جہیم کے معنی ہے جس مقام کی اوپر کوئی چلتا ہوا رک جائے آگے جانا سکے عصیم جس کی قوتیں توانائیاں صلاحیتیں پیمردہ ہو جائیں افسردہ ہو جائیں دوسروں کی محنت کی کمائی پر سہلنگاری کی زندگی بسر کرنے والے ان کی اپنی توانائیوں کی یہ قیفیت ہو جائے اور وہ آگے بڑھنے کے قابل ہی نہ رہیں جہیم ہے وہیں رک جائیں کہا کہا یہ ان کا یہ رزق جس سے موت کتا ہی جس سے آتی ہے اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کتا ہی یہ پرواز میں کتا ہی جو ہے یہ ہے اسیم یہ ہے رزق جو بتایا گیا ہے کہ ان کا رزق بظاہر تو نظر آئے گا کہ نہایت امدہ سب کچھ کھانے کو ملتا ہے جزوے بدن نہیں بنتا یہ حضم ہونے والا یہ رزق نہیں ہے اسیمیلیٹ ہونے والا نہیں ہے یہ وہ چیز ہے ان انیمیٹ کہ جس میں خود زندگی نہیں ہے اور وہ جو جزوے بدن نہیں بنتا کھولتا ہوا تانبا یعنی یہ سمجھانے کے لیے کہ جو کھایا جائے وہ تو جزوے بدن بننا چاہیے حضم ہونا چاہیے اس سے انسانوں کی قوت توانائیاں بڑھنی چاہیے لیکن اگر ایک فورن میٹر وہ جسم کے اندر ڈال دیا جائے تو ٹھیک ہے پیڑ تو بھر جائے گا اس سے وہ اس سے لیکن اس سے آپ کو وہ رزق تو آپ کا نہیں بنے گا توانائیاں تو اس سے نہیں حاصل ہوں گا یہ نظام سرمایہ داری کا حاصل کردہ رزق جو ہے انسانیت کی توانائیاں نہیں اس سے بڑھتی بوجھ تو بڑا ہوتا ہے اس کا وزن تو بڑا ہوتا ہے اس کا لیکن اس سے توانائیاں اور صلاحیتیں نہیں بڑھتی پیاس کے لیے پانی تو ہے پیاسے کو گرم پانی پلا کے دیکھئے جسے ہمارے ہاں کہتے ہیں پھٹکی لگ گئی پانی پیے جائے پیاس نہ بجھے قرآن نے یہ بتایا ہے نظام سرمایہ داری کے متعلق نظام سرمایہ داری کے متعلق ایک سا دو ایک دو چیز ہے ضرورت کی جو ہوتی ہے ضرورت کی چیز جتنی ہو یہ جتنا بھی نظام ہے سرمایہ داری کا ضرورت تو بہت تھوڑے سی چیزوں میں پوری ہو جاتے ہیں ان کی یہ باقی جو حوص ہوتی ہے چل سو چل جسے ہم کہتے ہیں ایک مل ہے نہیں ایک اور لگنی چاہیے ایک ٹکلی ہے ایک اور بننا چاہیے ایک اور آرگنیزیسن کھڑی کر دی جائے اس میں بھی شیر لے لیے جائے اس میں بھی چین لیا جائے اے جائدات بھی بنا لیے جائے وہ اور کوٹیاں بھی ہو جائیں یہ کیا جذبہ ہے جس کے تابعہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ ضرورت تو نہیں ہے قرآن کہتا ہے ضرورت کی تو ایک حد ہوتی ہے کتنی روٹیاں کھا لے گا کتنے کمروں میں سو جائے گا وہ جو ایک فلم میں مذاقیہ نے کہا تھا کہ یہ کمرہ کہا ہے کے لیے کہنے لے گا یہ سونے کے لیے کہنے لے گا یہ دوسرا کمرہ اتنا بڑا کہنے لے گا یہ میرے جاگنے کے لیے اب یہ باقی جو کچھ ہے وہ سونے کے لیے تو ایک ٹھیک ہے کہہ کے لیے ہے یہ قرآن کہتا ہے تقاسو ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی ریس ہے جو لگ لگی ہے حوض ہے تو اس ریس کا کوئی انڈ بھی ہے بھوک کا تو انڈ ہے پیاس کا تو انڈ ہے سونے کے لیے بھی ایک ہی پلنگ جائیے آپ کتنے اور ایک ہی کمرہ جائیے اس کا تو نہیں اس کا کوئی اختدام بھی ہے حتیٰ ذر تم المقابر کہنے لگے کہ ہاں آخری مقام اس کا ہے جسے قبر کہا جاتا ہے آہا قبر دیاں کنہ تنکر ریس جاری رن دی ہے مارتے مارتے بھی بالنس شیڈ دیکھتا ہے اور اسی کو دیکھ کے دل ڈوبتا ہے اکثر کئی سنا ہوگا موتیں واقعہ ہو جاتی ہیں جب اس میں دیکھتا ہے کہ اتنی کمی ہو گئی کہتا کائے کے لیے یہ ہو رہا ہے حتی زردم المقاب ہے کہتا ہے اور زندگی کا عجیب تیزیں آ رہی ہیں عزیز عزیزانِ من حنیس جمعہ ہیں اب آپ دردِ دل کہہ دے زندگی کا کیا اعتبار ہے کہتا ہے زندگی کا مقصد کیا رہ جاتا ہے ایک سو چار صورت آخری صورت نے عجیب و غریب صورت بڑی کنسنٹریٹڈ خورم میں پیغام آتا ہے اللہزی جمعہ مالا وعدد کہتا ہے زندگی کا سارا مقصد یہ رہ جاتا ہے دولتِ کٹھی کرتے چلے جائے اور پھر ان کو گنتے رہے ہیں بس مقصدِ حیات دولتِ کٹھی کرتے رہے ہیں اور ان سے پھر گنتے رہے ہیں کہ اب کتنا ہوا یہ کیسی چھٹکی لی ہے قرآن نے ناظر مقام کی کہ پھر اس کو دیکھتے رہے ہیں کہ اب کتنا بیلنس اب کتنا ہوا گنتے رہے ہیں گنتے رہے ہیں ٹھیک ہے قرآن نے تو یہ چیز کہ ہی تیارہ جہنم کی کہ مقصدِ حیاتی جمع کرو اور پھر گنتے رہو تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ کوئی ایسی بری بات نہیں ہے جمع بھی کرو گنتے بھی رہو گننے کے بعد بس اس میں سے اتنے پرسنٹیج جو ہے وہ دے دو اور پھر جمع بھی کرو گنتے بھی رہو گننے کے بعد ہی وہ پرسنٹیج نگلتی ہے نا کہتا ہے زندگی کا مقصد یہ رہ جاتا ہے تکاثر ہے اس کا جذبہ جو ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کا کہتا ہے لے جاؤ اس کو وسط جہنم کے اندر اس کو ڈال دو اور اگلی چیز ہے عزیز آنمان ڈالو وہاں اور اس سے کہو ذکھ انہ کا انت العزیز الكریم تو بہت بڑا بنا پھرتا تھا بڑی اختیارات اور اقتدارات اور قوتوں کا مالک اپنے آپ کو سمجھتا تھا ہانریبل بھی صاف حزت کا بھی مقتدار تھا یہ سب چیزیں موجود تو سمجھتا تھا عزیز بھی تھا کریم بھی کیا لفظ ہے ذکھ اب چک مزہ اپنی اس تمام زندگی کے سرمائے کا ذکھ انہ کا انت العزیز الكریم اف بہت بڑا بنا پھرتا تھا عزیز بھی تھا کریم بھی تھا سب کچھ تھا لیکن عمال کے نتائج جب یہ سامنے آئے تو اس وقت پھر ذکھ ایک لفظ ہے وہ بھی دو حرفوں کا عزیز آنے من آپ سوچئے تو صحیح کہ کتنی قیامتیں اس کے اندر برپا ہیں کسی کو عزیز و کریم کہنے کے بعد کہنا کہ آپ چک کس کا مزہ قرآن کے بعض مقام تو پوچھو نہیں کہاں لے جاتے ہیں انسان کتنے اختصار کے اندر اس قدر پوری داستان کہہ جانا عزیز و کریم بھی تھا ایک ترقیفیت ذکھ اب چک مزہ اپنے تمام کا جو جمع کر کے دوسروں کی لوٹ و قصور کی کمائی سے مترفین کی زندگی بسر کر کے آیا تھا تکاسر میں ایک دوسرے سے بڑھنے کے بعد تُو دیکھتا ہی نہیں تھا کہ تمہارے پاؤں کے نیچے کون روندا جا رہا ہے سب کچھ تھا تُو عزت بھی بہت کرا رہا تھا غلبہ بھی تیرا اقتدار اقتدار بھی بہت کچھ تھا ذکھ جس کے متعلق تم سے کہا جاتا تھا اور تم کہتے تھے کہ کہاں کی جزا اور کہاں کا سزا تم اس کے متعلق اپنے آپ کو فریم میں رکھے ہوئے دھوکے میں رکھے ہوئے تھا تم نے اپنے آپ کو ایک طرف یہ ہے کیفیت دوسری طرف وہ لوگ کے جنہوں نے اقتدار خداوندی کے مطابق